دیکھیں نا عمران آپ نے کہا ٹو گوڈ تو پھر اگر ٹو گوڈ ہیں تو چینج بھی چاہتے ہیں لوگ بھی چینج چاہتے ہیں آپ نے کہا اس ٹو گوڈ سسٹم نہیں ہے مافیا سے مقابل ہے کا زیور نہیں بنتا یہ بندہ جس طرح کے ہائیڈین کے سٹینڈرڈز کو پولیٹیکس میں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا درویشی بھی یہ یاری سلطانی بھی یہ یاری یہ کام آنستی کا نہیں ہے یہ ہنڈڈ پسنٹ آنستی کا کاروبار نہیں ہے یاد رکھیں جی حضر نے ایک وقفے کے بعد عمران یعنی لوگ وہی بات کہ جی اس ٹو گوڈ باقی سارا کام ہسپتال سب کچھ عمران کرکٹ سب کچھ مگر سیاست اتنا گندہ کام ہے یعنی لوگ تبدیلی بھی چاہتے ہیں انقلاب بھی چاہتے ہیں لیکن وہ کیسے جا کے جب گاڑیاں بھر بھر کے اور بیلٹ باکسز کہیں نہ کہیں ڈیل کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ باہر کی طاقتیں دائیں بائیں معاملات یہ وہ اس کے باہر تو یعنی کیسے تبدیلی آئے گی سیاسی تبدیل انقلاب کے سوڑکوں پہ کوئی آیت اللہ خمینی کی طرح کا انقلاب یہ اس قسم کا انقلاب نکلے گا کہ لوگ نکلیں گے اور فرانس کی طرح تختیں الڈ دیں گے کیا اس کو لیڈ کریں گے آپ اب ایک چھوٹے سے وقعے کے بعد عمران خان کے ساتھ گلتگو جاری رکھیں بلکہ بے خواتین حضرہ جیم ران ٹو گوڈ فور دو پولٹکس حسن نصار کہتے ہیں دونوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کئی چیزوں سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ حسن نصار کی بالکل ٹھیک ہے میں جب پولٹکس میں آیا تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا گہرے پانی میں چھلانگ ماری اور تیرنا سیکھا اور یہ میری زندگی میں رہا ہے میں جب کرکٹ میں شروع میں آیا مجھے نکال دیا گیا مجھے میرا لوگ مزاک اڑھاتے تھے چار سال میں مجھے ٹیم سے باہر نکال دیا کسی کو نہیں یاد ماریں کھائی میں نے اور گہرے پانی میں تیرنا سیکھا بلکل یہ جب ہسپتال بنانے گیا بیس ڈاکٹرز نے نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے بیس ڈاکٹرز نے میں سے انیس نے کہا پاکستان میں نہیں بن سکتا کینسر ہاسپیٹل انیس نے کہا ایک نے کہا اور میں جانتا ہوں کہ کس ٹرگل سے گزرا میں دیکھیں میری ایک ٹریننگ ہے میں کبھی ہار نہیں مانتا یہ آپ مجھے جو مرضی کہہ دینا کہ کوئی چانس ہی نہیں آگے میری یہ میری جو جو میں نے اکیس سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں سیکھا ہے انسان آخری گین تک لڑتا ہے اپنی غلطیوں کے بلکل ہر انشید ہے ٹھیک ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے میں نے غلطیاں کی اور اور کیوں میں اگر ورلڈ کپ تک جب پہنچا تھا تو میری جو سب سے بڑی یہ قابلیت یہ تھی کہ میں اپنی ٹیم کو ڈیولپ کر بیٹھا تھا سمجھ بیٹھا تھا مجھے پتا تھا کس بولر کو کدھر لگانا ہے میں سمجھ گیا تھا ٹیم کو ٹیم بنتے ہوئے ٹائم لگتی ہے دس سال کپتان رہ چکا تھا تب تک یہ جو شروع میں میں آیا میں بالکل حسن نصار نے ٹھیک کہا مجھے کوئی لوگوں کی سمجھ نہیں تھی میں بیٹھا رہتا تھا صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو ملتا تھا وہ سارے اچھی چھ باتیں کرتے تھے میں میں ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں کو میں کبھی آپ اگر کوئی میرے پاس آئے نا تو میری پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کبھی کسی کو پر شک کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ آہستہ آہستہ یہ جو لوگوں کو یہ ایک ایکسپیرنس ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں گدے گھوڑے میں فرق دیکھتے ہیں اب لوگوں کو سمجھتے ہیں لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میرا صرف رول موڈل ہے قائد اعظم قائد اعظم نہ کبھی ڈراما کیا تھا سیدھی بات کرتے تھے انہوں نے شروع میں مارے کھائی ڈسلوشن ہوئے مایوس ہوئے لیکن آخر میں وہ اپنا ابجیکٹف پہ پہنچ گئے میں ان دونوں میرے یہ دونوں دوست ہیں حرون رشید اور حسن نصار میں ان دونوں کے سامنے ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان دونوں کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گا اور کامیاب وہ ہوں گا یہ نہیں کامیاب ہوں گا پاور میں آنا کوئی کامیابی نہیں ہے پاور میں آ کے انقلاب لانا کامیابی کیسے طریقہ کیسے ہوگا کیسے آئیں گے طریقہ وہ ہوگا اس سسٹم میں کیسے آئیں گے اس ملک کے اندر میں کبھی بھی روایتی سیاست سے کامیاب نہیں ہو سکتا نہیں آپ کو وڈیرے لینے پڑیں گے جاگردال لینے پڑیں گے گدی نشین لینے پڑیں گے وہی لوگ دیکھیں نا اس ملک کے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اڈالٹ شاید میں کبھی روایتی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں وہ ان کی پچھ پہ میں نہیں کھیل سکتا اس ملک میں میں تب کامیاب ہوں گا جب یہ قوم تیار ہوگی ایک انقلاب کی ایک مومنٹ کی نہیں مافیاز ہیں حضر کہہ رہے ہیں مافیاز ہیں آپ کا مقابلہ ہی اس اسی طرح کے مافیاز ظلفکار علی بھٹو نے جب ایک مومنٹ چلائی تھی سب مافیاز ختم ہو گئے تھے ایک مومنٹ تھی ایک آئیڈیا تھا یہ کتنا یعنی زبردست قسم کی بات تھی اپیلنگ بات ہے لیکن یہ زمینی حقائق جو ہیں ان کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتی بات نہیں دیکھیں نا پاکستان کی سیاست خلقے بیروکریسی گدی نشین میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ اگر وڈیروں کو پیروں کو گدی نشینوں کو انڈسٹریلسٹ کو ساتھ لے کے تب بلی لنی ہے اور اقتدار حاصل کرنا تو اس سے تو بہتر اقتدار کبھی نہ ملے یہ یہی بیٹھے ہوگا نا ساری ختم ہوگی اس کی تو کوفہ اس کا تو کوفہ فائدہ ہی نہیں ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کے تقاضوں کا ادراک کیا جائے مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے عمران خان میں نے اس کو شوکت خانہ میں منیوٹلی ابزرب کیا ہے اور میں ایک آہ دفعہ نہیں گیا ہوں شوکت خانہ میں میں سینکڑوں اور درجن دفعہ وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس طرح یہ آدمیوں کا تقرر کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے موقع ملا ٹھیک آدمیوں کا تقرر کرتے ہیں اور دوسرا یہ مارل کریج بھی ہے لیکن ہمارا ایشو شاید گورننس ہی ہے مارل کریج بھی ہے نو بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ نو کہتے ہیں ہمیں بارہا انہوں نے نو کہا اسپیٹل کے معاملے میں کہ نہیں ہو سکتا یہ کام اور بھی لوگوں کو نو کہتے ہیں مجھے بطور ایڈمنسٹریٹر کی ان کی کامیابی پی once ہی is there تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر کامیابی ہو جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ ہے وقت کم ہے اگر جو وقت کا فیصل اللہ ہی کرتا ہے وقت کم ہے بڑی احتیاط کے ساتھ بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے آپ کی جو سٹیٹیجی ہے اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے اس میں جہاں تبدیلی کی ضرورت نہیں لیکن حسن احسان کہہ رہے ہیں مافیا سے مقابلہ ہے نہیں ہاں مافیا سے مقابلہ ہے جہاں سامنے پیسہ ہو مفادات ہو لوگ ہو مطلب عمران خان کسی بہت اور قائد اعظم کا کس سے مقابلہ تھا کانگریس جو ہے وہ بھی ایک قسم کی مافیا تھی مول بھی ایک قسم کی مافیا تھے ٹھیک ہے نا جی اور لسانی گروپ تھے اور بہت چڑھے بنگال میں کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کیا مافیا نہیں تھی بیٹھی ہوئی دو آدمی جیتے مسلم لیگ کے اس سے پہلے الیکشن میں ایک بھی چھوڑ کے چلا گیا اور صوبہ سرد میں کیا صورتحال تھی اور کیسے مخالفین سے واسطہ تھا جن میں سے بات بڑی غیرمولی کریڈیبلیٹی بھی رکھتے تھے دوسری طرف کانگریس سو گناہ کم از کم بڑی تنظیم تھی تبدیلی تو اگر یہ لا سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہماری ظاہر امید تو یہی اکل آئیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی ہے اور کنٹریبویشن بھی جو حضر صاحب عمران اپنی غلطی بھی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے غوتہ لگایا اور پھر تینہ سیکھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر اب یہ کیسے آپ کہتے ہیں مافیا سے لڑ سکتے ہیں مافیا سے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مافیا سے لڑا جا سکتا ہے ایک چیز میں اتفاق نہیں کرتا یہ جو حارون نے بات کی ہے کہ قائد عظم کا مافیا کے ساتھ سامنا تھا آپ اندازہ لگ رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ عمران کمپیٹ کر رہا ہے اس میں کوئی گاندی ہے کوئی نیرو ہے کوئی خدا کا خوف کریں یار کس نے بڑے لوگوں کو آپ نے ایک جملے میں سویفنگ سٹیٹمنٹ دے کے پارک کر دیا ان میں سے کون تھا جس نے کوئی بار محل بنائے ہوں اور جہداد نے بار بنائی ہوں اور دھندے بار کیے ہوں اور کاروبار بار کیے ہوں اور ایسا نہیں ہے وہ بارال وہ جنگ تھی پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹ کی ایک دوسرے کے خلاف اس میں میفیا زی ہوں گے یہاں تو سرطاپا میفیا گرابہ ہے ہی کوئی نہیں بزار متحارب اور متصادم گروہ نظر آ رہے ہیں یہ اندر سے ساری ایک ہیں نہیں حضر وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جب مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے کیس کھولتا ہے وہ اس کے کھولتا ہے دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور یعنی بینکوں کے معاملات کرزوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے یہ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے وغیر تو اس ملک میں پاور میں آیا نہیں جا سکتا لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی بالکل لوکل اور گلوبل دونوں اور یہ پتہ ہے پرابلم یہ ہے لوگوں کی یہ سوچتے ہی پتہ نہیں کہاں سے جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں نے یہ امران سے ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یار صرف آقا اور غلام کا ریلیشنشپ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کا خوف کریں آپ یہ شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑا کوئی اور ہی دنیا کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ 2010 ریالیٹیز بالکل گراؤنڈ ریالیٹیز ہر بری ڈیفرنگ قوموں کے اور ملکوں کے درمیان آقا اور غلام کے علاوہ بھی ریلیشنشپ ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں امریکہ کے غلامی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ غلامی ہے شرامی ہے نہیں ہوتی میرا اور مائٹ تائسن کا کیا مقابلہ ہے اس میں کیا غلامی اور آقا حسن نصار کی بات بالکل ٹھیک ہے امریکہ ریالیٹی ہے میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے پنگال ہو لیکن میں امریکہ کو اور ویسٹن کنٹریز کو ویسٹن مائنڈ کو یہاں سب سے بہتر جانتا ہوں مجھے جو مغرب کے اندر مجھے جو انہوں نے اپنایا ہے کسی پاکستانی کو اتنا پاس نہیں آنے دیا جو آج بھی میری مغرب کے اندر اگر میں کوئی آرٹیکل ٹی وی پہ جاتا ہوں کوئی پاکستانی مجھے بتا دے جس کو اس تیب پذیر آئے میں ان کو جانتا ہوں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ خود ہی ان کے غلام بن جاتے ہیں میں جو رو رہا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اتنی مضبوط پوزیشن ہے اس وقت یہ ان کے جوتے پالش کرنے پر لگے ہوا ہیں کیونکہ یہ سارے خود غلام ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے یہ پیسے نے ان کو غلام بنا دیا اس وقت اگر پاکستان صحیح سٹینڈ لے ہم اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں ہم وہ افوانیوں کو بھی بچا سکتے ہیں جب کنڈیم کرتے ہیں کسی بھی ملک کو تو اصل میں آپ اس کے خلاف نہیں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں غلامی نہیں